بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو بچوں ٹیک ٹاک ہو ایک بار پھر کلاس ایٹ کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سورہ انفال کے پہلے رکو کی آخری دو آیتیں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ان دونوں آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے اور انشاءاللہ آخر میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کو کرائیں گے یہ پیج نمبر ٹو ہے جو گرین بک ہے گرین کلر کا اس طرح کا بک اس میں پیج نمبر ٹو بالکل آخری دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم اَنی مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم ان دو آیات میں بیٹا یہ جو پہلی آیت ہے اِفتستغیثون اس میں اللہ رب العالمین غزوِ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد اور دعا کی ترک اشارہ فرما رہے ہیں اور پھر اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین جب دونوں لشکر میدانِ بدر میں آمنے سامنے ہو گئی تو ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر مد مقابل لشکر کو دیکھا تو ان دونوں لشکروں کا آپس میں کوئی معازنہ ہی نہیں تھا تین گنہ وہ زیادہ تھے اسی طرح وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساز و سامان اسلحے وغیروں کو دیکھا اور دشمن کے ساز و سامان اور اسلحے کو دیکھا تو مسلمانوں کے پاس جو کچھتا وہ کافروں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے انتہائی فریاد کے ساتھ اور زاری کے ساتھ دعا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا مدد کرنے کا آج اس وعدے کو پورا فرما لیجئے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آج اگر یہ چوٹی سی جماعت مسلمانوں کی شکست کا گئی ختم ہو گئی تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لہٰذا اس کو فتامن فرما مسلسل دعا فرما رہے تھے تو اللہ رب العالمین اس آیت میں اس فریاد کی طرف اشارہ فرمائے کہ آپ یہ فریاد کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کی اس طرح کے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بیج رہے ہیں جو لگاتار پے در پے ایک دوسرے کے بعد آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہ سے مدد کی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اس طرح کہ ایک ہزار مقابلے میں کافر تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی ایک ہزار فرشتے بھیجے تو پہلی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے ذرا اب پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں اِذ تستغیثونا جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فَاسْتَجَابَلَكُمْ تو اس نے تمہاری دعا قبول کی فَاسْتَجَابَلَكُمْ تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَتِي ایک ہزار فرشتوں سے مُرْدِ فِیل جو لگاتار آنے والے ہوں گے یہ اس کا ترجمہ ہوا اچھا فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک ہزار کی تعداد میں میں نے بھیجا اب فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے جو طاقت دی ہے تو ایک فرشتہ بھی کافی طال لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار ایک فرشتہ بھیجاتا جبریل علیہ السلام نے اس کی پوری زمین کو اٹھا دیا اور نیچے پھینک دیا تو ایک ہزار فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے تو یہاں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین اس کی حکمت بیان فرما رہے کہ جو میں نے ایک ہزار فرشتے بھیجے اس کی حکمت کیا تھی یعنی یہ اس لیے نہیں چونکہ وہ ایک ہزار تھے تو دو تین اس کے لئے کافی نہ ہوتے پانچ کافی نہ ہوتے سو کافی نہ ہوتے اتنی تعداد میں بھیج دیتے تب ہی ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا وغیرہ نہیں اللہ رب العالمین کو کافروں کو شکست دینے کے لئے فرشتوں کی تعداد کی زیادتی اکمی کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے ایک ہزار بھیجی تاکہ تمہارے لئے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اتمینان ہو یعنی اللہ رب العالمین تو بغیر فرشتے کی مسلمانوں کے ذریعے بھی ان کافروں کی پٹائی کر سکتے تھے اور خامہ خاہ اگر فرشتوں کو بھیج دے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا لیکن مسلمانوں کی دلی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار بھیجی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو توڑی سی تسلی ہو کہ یار ہم بھی تعداد میں ان سے کم نہیں وہ اگر ایک ہزار ہے تو ہمارے ساتھ ایک ہزار فرشتے ہیں تو جب یہ بات ہوگی مسلمانوں کے ذہن میں تو وہ تسلی کے ساتھ لڑیں گے دل جمعی کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لڑائی کے لئے آپ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہیں تو پھر آپ صحیح طرح سے نہیں لڑ سکیں گے لیکن اگر آپ کے دل کو تسلی ہو کہ ہم ان سے بالکل بھی مضبوط ہیں ہم تعداد میں ان کے برابر ہیں یا ان سے زیادہ ہیں تو آپ دل جمعی کے ساتھ لڑیں گے مطمئن دل کے ساتھ لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہاری دلوں کی اس اتمینان کے لئے مضبوطی کے لئے میں نے ایک ہزار بھیجے باقی حقیقی مدد فرشتوں کی صورت میں ہو بغیر فرشتوں کی ہو کسی بھی شکل میں ہو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لہٰذا تمہارا بروزہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے تمہاری نظر صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے تو اس دوسری آیت میں اور اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہزار کی تعداد میں فرشتوں کو بھیجنے کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک ہزار فرشتیں کیوں بھیجے اس لئے نہیں کہ اچھی طرح اچھی طرح مقابلہ ہو سکے بلکہ اس لئے کہ تمہارے دل مطمئن ہو ان کی تعداد کی وجہ سے جرح ترجمہ دیکھیں وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے یعنی فرشتوں کی اس مدد کو نہیں بنایا اللہ نے إِلَّا بُشْرَ مَگرْ خُشْخَبْرِ وَلِتَطْمَئِنَّا اور تاکہ اتمینان پائے بھی اس کے ذریعے قلوبكم تمہارے دل تمہارے دلوں کی اتمینان کے لئے میں نے یہ مدد بیجھے وَمَنْ نَسْرُرْ نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ مَگرْ اللَّهُ کی طرف سے إِنَّ اللَّهَ بِشْكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَالِبْ ہے حَكیمٌ حِکمتْ والا ہے اس کے ساتھ ہی رکو نمبر ایک مکمل ہو گیا اختتام پذیر ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم رکو نمبر دو شروع کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ انفعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا موسیقی 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 موسیقی